موسیقی یا احکام کے حوالے سے معرفت نہ ہونے کے حوالے سے والد صاحب سے ہم نے بتتمیزیاں کی اب وہ دنیا میں نہیں ہیں والدہ کی سائیڈ پر ایک گروپ بن گیا تھا بہت سے لوگوں نے اور بعض کے کسی کے والد ہے تو والدہ نہیں ہے یا کسی کے والد ہے تو والدہ نہیں ہے دونوں بھی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ اس پر ان کو بڑی ندامت ہے شرمندگی ہے چونکہ ظاہر ہے زوجین کے معاملات ہوتے ہیں لیکن اولاد جب فریق بن جاتی ہے تو ان سے غلطی ہو جاتی ہیں مفت صاحب کیا فرمائیے گا دیکھیں ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے کہ وہ اپنے غلطیوں اور گناہوں کے تدارک کے لیے ہمیں بڑے مواقع فرام کرتی ہے تو زندگی میں اگر والدین حیات ہوتے تو پاؤں میں گر کے معافی مانگنی چاہیے تھی لیکن اگر فوت ہو گئے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے جو حدیثوں کا خلاصہ ہے میں ارز کرنا ہوں کہ ایک تو ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کریں اگر پوسیول ہو دعائے بخشش و مغفرت کریں جہاں بل کوئی والدین کے لیے اور ان کے لیے عیسالِ ثواب کریں کسرت سے اور کوئی بہت بڑا ثوابیں جاریہ کر دیں اس کے علاوہ ان پر قرضہ ہے تو قرضہ دور کریں کوئی جائز وسیعت ہے تو وسیعت کو پورا کریں اس کے علاوہ جو ان کے وہ رشتہ دار جن سے وہ تعلق رکھتے تھے یا دوستہ باپ یا والدہ کے سہلیاں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ زندگی میں نافرمان بھی تھا تو برود قیامت فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا سبحانہ اللہ لیکن یہ عمل اب کرنا چاہیے ان کو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے علاوہ توبہ بھی کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرما دے کیونکہ ہر حق العبد کو جہاں تلف کرتے ہیں تو حق اللہ بھی تلف ہوتا ہے کیونکہ فرما برداری کرنے کا حکم ہے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے تو مخلوق سے تو معافی مانگیں گے مانگیں گے اس کے بعد پھر خالق سے بھی معافی مانگنی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سرومی دے کہ اللہ در گزر فرما دے اچھا ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بھی مفتی سید زیغم لی گردیزی شاہ صاحب ہے اچھا حضرت یہ اپنوں کے ساتھ تو بڑا ترہوم ہے بڑا پیار ہے بڑی عجزی انکساری ہے لگن وہ لوگ جن سے کوئی قرابتداری نہیں ہے یا جو سبارڈینیٹس ہیں جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ سخت گیری سخت رویہ یا ترش روی اس حوالے سے کیا کہیے گا یہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے جب ہم نے اتنی باتیں سنی تو اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے اس پر قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اخلاق حسنہ کے حوالے سے جتنی بھی تعلیمات و تاقیدات ملتی ہیں تو اس میں کوئی تائین و تقید نہیں ہے تحدید نہیں ہے کہ فلان کے ساتھ کریں فلان کے ساتھ نہ کریں مطلقاً فرمائے کہ اس نے سلوک کرنا ہے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے مطلقاً سب کے ساتھ مطلقاً فرمائے یعنی اگر جس طرح مفتی صاحب نے فرمائے کہ اگر گھر میں کچھ اور مزاج ہے باہر اخلاق اور مروت اور شرم کی وجہ سے لوگوں سے بات کرتا ہے یا باہر ایسا رویہ نہیں یہ اندر جا کے ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اور باہر جو ماتحت افراد ہیں ان کے ساتھ انتہائی بچھلوکی کا مزارہ کیا جاتا ہے یہ تو ایک ملمس آزی ہے تصنع ہے اور جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے یعنی اخلاق حسنہ یا کوئی بھی ہم خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے تو اس کے سامنے تو تصنع نہیں کیا جا سکتا اور دکھلاوا اور بناوٹ نہیں کی جا سکتی اللہ رب العالمین حقیقت حال کو جاننے والا ہے نیتو کو جاننے والا ہے ہمارا دین تو وہ ستھرا پیارا مذہب محذب ہے کہ کسی کی طرف اگر مسکر آ کے دیکھیں گے تو اللہ ترہا اس کا سواب بتا اور سلام کی جو تاقید فرمائی گئی نا تو اس میں حضور نے یہ بھی تاقید فرمائی کہ جس کو جانتے اس کو بھی سلام کر اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کر یعنی صرف جاننے والوں کو سلام نہیں جس طرح ہمارے ہاں کوئی اگر جاننے والا مل گیا یا ہمارا سٹیٹس جس سے ملتا ہے اگر وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہم اس کو سلام کر لیتے ہیں حضور کا رویہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چھوٹے کمسن بچے ہیں حضور ان کے ساتھ بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں سبحان اللہ اور پہل بھی سلام میں صرف پہل ہی نہیں فرماتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باہیں کھول کر فرماتے کہ جو مجھ سے پہلے آکے ملے گا میں اسے عنام عطا فرماتے ہیں اور پھر سب بچوں کو عنام عطا فرمایا جاتا ہے یعنی ایک ایک بچے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت آج تو ہمارے ہاں اگر کوئی اپنے سے کم عمر ہے یا کم علم ہے تو اس کو سلام کرنا اپنی شان کے منافع سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس کو سلام کروں گا تو میری شان گٹ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اس کی تاقیت فرمائی اور پھر اگر اسلام کی مطلقاً اس سے متعلق تعلیمات کا اگر جائزہ لیں قرآن کریم میں مسلمانوں کا تو مقام و مرتبہ وراء الوراء ہے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا حکم فرمایا گیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس سے منع نہیں فرماتا کہ جو تمہیں وہ کافر جو تمہارے دین میں تمہارے دشمنی نہ کرے تمہیں اپنے گھروں سے نہ نکالیں تمہیں کوئی نقصان و عزا پہنچانے کے ادھر پہ نہ ہو اللہ اس سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو ان تبرروہم و تقسطو علیہم کہ ان کے ساتھ تم انصاف کرو احسان کرو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین ایسے افراد کو پسند فرماتا ہے یعنی احسان کرنے والوں کو ان اللہ یحب المقشتین اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور حدیث مبارکہ ہم فرمائے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ہو بارے کہ تم اس کے خلاف جائز و ناجائز کی تفریق ختم کر دو اور صحیح غلط کی تفریق مٹا دو اور اگر تمہارا مدد مقابل چاہے تم جاننے والے ہو یا نہیں جانتے اس کو تمہارے مذہب کا ہے یا مذہب کے خلاف ہے اگر وہ حق پر ہے تو اس کا تم نے ساتھ دینا ہے اس کی حمایت کرنی ہے تو چاہے وہ ہمارا مدد مقابل یا ہمارے سامنے آنے والا ہمارے جس سے معاملات جس سے واسطہ پڑتا ہے چاہے وہ ہمارا رشتدار ہے یا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً پڑوسی کے والے سے تو اتنا فرمایا کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے پڑوس میں لوگوں کی نیدے آرام ہیں زندگی اس کا جینہ آرام کیا ہوا ہے تو فرمائے کہ اللہ رب العالمین اس سے جنت نہیں عطا فرمائے گا تو صرف یہ جو اخلاق حسن ہے یہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں سنبھال کے رکھنے ہیں بلکہ معاشر میں اس کا پرچار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت ہے اور اس کے اثرات عام فرمائے گا چی بات ہے کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ حسن اخلاق کے حوالے سے ہم کسی غیر مسلم کو آب زمزم اور خجور دے سکتے ہیں جیسے دفاع میں مسیحی بھائی ہوتے ہیں سویپر ہوتے ہیں اگر ہم جیسے سب کو تقسیم کر رہے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں اور دوسرا ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں جیسے جس کے بارے میں پتا ہو مکمل کہ کوئی جیسے ختم نبوت کے جو منکر ہیں جی اچھا ہے ضرور کیا مسلمان کم پڑ گئے بھائی جو آپ غیر مسلموں کو دیں گے بہر سے میں مفتی صاحب سے سوال لے لے تھا جی مفتی صاحب دیکھیں اس قسم کے جو تبرکات ہیں وہ مسلمانوں میں ہی تقسیم کے جائیں تو بہتر ہے کیونکہ سامنے والا شاید ویسے عدب اور احترام نہیں کر سکے گا ہو سکتا ہے بے حرمتی گا بے مرتقی ہو ویسے جیسے حضرت نے بھی اشارت فرمایا کہ ہمارا مذہب اس سے منع نہیں کرتا کہ اگر کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہے یا جیسے آپ باہر کے ملکوں میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اطراف کے اندر ایک مسلمان گھر ہے تو دس انگریزوں کے گھر ہیں تو ظاہری طور پر اخلاق کا مظہرہ کرنا تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں یا کب از کب اسلام کے خلاف مخالفانہ رویے کو وہ برا کہیں کہ نہیں بھئی اسلام تو بہت اچھا ہے مسلمان ایک رہتا ہے بڑے اخلاق سے ملتا ہے تو اس قسم کے جو ظاہری معاملات ہیں اس سے مذہب اسلام منع نہیں کرتا مسلمان زیادہ تر یہ کمنٹس پاس کرتے ہیں لوگ کہ اسلام بہت اچھا ہے اس کی تعلیمات بہت اچھی ہیں مسلمانوں کو حدف تنقید بنایا جا رہا ہوتا ہے ان کے روئیوں کے ساتھ بس لئے یہ ہے نا کہ مسلمان تو اسلام کا نمائندہ ہے نمائندہ ہے دیکھیں اسلام ہیں عرض اور ہم ہیں جہور اسلام عرض جو ہے وہ جہور کے بغیر نہیں رہ سکتے ایک ہوتا ہے قائم بھی ذاتی ہی جو خود قائم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قائم بھی غیری ہی جو دوسرے سے قائم ہوتا ہے مجھے بتائیں اسلام کئا ہے اسلام میرے ساتھ ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو قائم بھی ذاتی ہی ہے اسے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو عرض وابستہ ہے اس کا ایک اثر جب نظر آئے گا تو آپ کی تعریف نہیں ہوگی اسلام کی تعریف ہوگی اب دیکھیں جیسے بھی حضرت نے بھی کفار کے بارے فرمایا نبی کریم آرام فرما رہے تھے ایک کافر ہے اس نے تلوار اٹھا لی کہا کہ محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ وہ اتنا روب کے ساتھ لفظ نکلا کہ ہاتھ کام گیا تلوار گی سرکار نے تلوار اٹھا لی فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا تو اس نے کہا آپ مجھے معاف فرما دیں سرکار نے فرما اسلام لاتے ہو کہا کہ نہیں لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی کبھی مدد نہیں کروں گا سرکار نے فرمایا جاؤ ہم جیسا ہوتا تو بولتا ہی در اب تجھے بتاؤں گا اس کو سات نسلیں قربان کر دیتے وہیں پر سارے جو پرانے غصے تھے وہ بھی وہاں نکال دیتے یہ جو رویہ ہے اچھا اللہ محافظ اویس صاحب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کالر کو شامل کر لیں پھر سوالات کی جانب آجائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جناب سوال بتائیے میں معذور ہوں میں ٹیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں اچھا جی بہت شکریہ آپ کا مفضی صاحب سوال پہنچے جی وہ معذور ہیں شاید کہتی میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو اگر آپ بلکل کھڑے ہونے پر قدرت نہیں رکھتی ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں اور آپ اشارے سے رکو کریں اگر سجدہ پورا کر سکتی ہیں تو سجدہ میں چلی جائیں اگر نہیں کر سکتی ہیں تو رکو میں کم جھکیں سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک کر بیٹھ کے آپ نماز عطا کریں انشاءاللہ اسلام علیکم جی والیکم جی جناب اچھا جسا میں دو سوال تھے مفتی صاحب سے مفتی اکمل صاحب سے جی فرمائی کہ دو کلیک ساپس میں جوب کر رہے ہوں اور ایک کلیک ڈالر میں سہری لے رہا ہوں اور ایک روپیز میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے جو روپیز والا ہے وہ ڈالر والے سے ڈالر لے لے اور وہ ڈالر سیف کر رہا ہو تو اس کے لئے کہ شرح اکم ہوگا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں گھر میں جماعت نماد اکیلے ادا کروں تو اکیلی کا شرح اکم ہے کہ اگر مسجد نہ جائیں یا جماعت نکل رہے تو اچھا ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ جی مفتی صاحب یہ پہلا تو سمجھ میں نہیں آیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت نکل جائے تک کہ میں اکیلہ پڑھ سکتا ہوں تو دیکھ لیں اگر کوئی قریب دوسری مسجد ہے اور وہاں جماعت مل جائے تو مستحب ہے اس کو پھر حاصل کرنا قریبی مسجد کی واجب ہوتی ہے دور جانا مستحب ہوتا ہے یعنی پہلے تو اگر شرح عذر کے بغیر چھوڑی تو گناہ ہوگا لیکن دوسری اختیار کرنا مستحب اختیار کر لیں گے ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں پھر اگر آپ تنہا بھی پڑھتنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن جماعت مل جائے بہتر ہے بہتر ہے بات خود بہت دور مسجد ہوتی ہے تو پھر آپ تنہا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مفضل پر اس میں زمینہ نیک سوال مسجد فاصلے پر ہے یا جیسا بھی ہے گھر میں اگر جماعت کر لی جائے گی تو کیا مسجد جیسا ہی ثواب فرض کا ملے گا نہیں نہیں ملے گا بلکہ اگر بلا کسی عذر کے جماعت خائم کی گئی تو گناہ کی نسبت پی کی جائے گی کیونکہ جو جماعت مستحبہ ہے اسی میں حاضری واجب ہے ورنہ اس طرح کریں گے نا تو ہر آدمی دو دو آدمی اپنے گھروں میں کر لیں گے تو پھر وہ مسجد تو ویران ہو جائے گی ایک وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹیں گے بزید سوالات کو بھی شامل کریں گے اپنے موضوع پر اور آپ کے چند سوالات بھی شامل کر لیں گے ایک وقفہ ہے لوٹتے ہیں وقف کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جناب آج حسن اخلاق موضوع ہے آپ کے سوالات کو بھی ہم گاہے بگاہے شامل کرتے رہیں گے اور اپنے ایک انگلوشن کی طرف بھی آئیں گے جاننا یہ چاہوں گا میں اللہ محافظ ہوں ویسے حمد صاحب سے کہ اخلاق کا تعلق ہمارے ظاہری عمل سے ہے یا ہمارے قلب سے اور ہماری باطن سے بھی ہے کیا فرمائی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً اخلاق کا تعلق پہلے تو ہمارے باطن سے ہے جو کہا گیا کہ آپ کی وہ طبیعت بن جائے عادت بن جائے اگر وہ باطن سے تعلق نہیں رکھتا تو پھر وہ ظاہر کی ایک رسم ہے جس نے دل میں اثر نہیں کیا جس نے جڑے اندر مضبوط نہیں کی اور وہ ایک ہوا چلے گی اور وہ بکھر جائے گا سب لیکن اگر اس کی جڑے دل میں قائم ہیں آپ کی وہ طبیعت ہے جو آپ کر رہے ہیں جیسے بعض لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو طبیعت سے کر رہے ہوتے ہیں اور نیکی جب کریں گے اچھے اخلاق جب کریں گے تو وہ کسی مجبوری کے تحت کریں گے حالانکہ اس کا الٹ ہونا چاہیے کہ جو انسان جو ہے وہ کوئی اچھائی کا عمل کرے وہ طبیعت سے کریں گناہ کبھی ہو جاتا ہے اگر ہو جاتا ہے تو اس پہ توبہ کر لیں وہ عادت اور طبیعت نہیں بننی چاہیے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ گناہوں پر اسرار نہیں کرتے اس کو طبیعت نہیں بناتے اس کو عادت نہیں بناتے تو یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے معاشرے کا کہ جس چیز کو طبیعت بنانا تھا اس کو رسم بنا دیا اور جس کو صرف ایک رسم کی حد تک کبھی کبھی ہو اس کو ہم نے واقعی طبیعت بنا لیا ہے تو اس کا جواب مختصر ہے اور یہی ہے کہ جو اخلاق ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری طبیعت سے ہے طبیعت راسخہ سے ہے ہمارے قلب سے ہے ہماری روح سے ہے ہمارے دل سے ہے اور پھر اس کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ ہمارے رویوں میں ظاہر ہوتا ہے وہ ہمارے اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے بہت بنیادی آپ نے بات کہی کہ ہماری عادت جو ہے نا وہ نیکی کی عبادت کی ہونی چاہیے اور بتقاضہ بشری اگر کوئی عمل سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کریں اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں گناہ کو عادت نہ بنائیں بلکہ پڑھا بھی جاتا ہے گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا تو اسی لیے کہ عادت نہ بنیں اچھا پیغام کیا دیجئے گا مفتی صاحب کے آج ہم نے ایک عزاز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اس شرف کے ناتے ہمارا جو ایک فریضہ ہے ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں سفیر ہیں اور معاشرے میں ہم اپنے کردار کے ذریعے عمل کے ذریعے کول و فیل کے ذریعے اسلام کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کا کام کریں جس طرح ہمارے اسلاف نے کیا کہ بغیر کسی کو فورس کیے بغیر جبر بغیر کسی اکراہ کے اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی تبلیغ پیش فرمائی اور وہی عمل تھا کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے ان کے اقوال و افحال کو دیکھا اخلاق کو دیکھا تو وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اگر ہماری وجہ سے آج بدقسمتی کے ساتھ اس طرح اس سے پہلے بھی کلام ہوا کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا بھی چاہتا ہے تو وہ پیچھے اٹھ جاتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے معاملات ہیں تو میں ویسے ہی بہتر ہوں میں ویسے ہی بہتر ہوں تو اس لیے ہم اپنے آپ پر غور کریں اور ہم معاشرے میں ایسا رویہ پیش کریں ہماری وجہ سے کسی کوئی تکلیف نہ ہو جو ہمیں دیکھے وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ اگر یہ اسلام کے ماننے والے تو یقیناً اسلام ستھرا مذہب ہے سچا مذہب ہے جس طرح ہمارے اسلام نے کیا کہ وہ کسی بھی علاقے میں جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے زمانے میں دیکھے کہ ایک علاقہ فتح کیا گیا مسلمانوں کی کچھ عرصہ وہاں حکومت رہی پھر مسلمان جب واپس آنے لگے تو لوگوں نے پاؤں پگڑ لیا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ اچھے بڑھتاؤ کے ساتھ آپ نے ہم پر حکومت کیے تو اس سے پہلے حکومت ہم پر کوئی ایسی نہیں ہے ایسی نہیں تو ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غیر بھی ہے تو ہمارے اخلاق کا گردہ ہو جائے اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ کم از کم کسی نہ کسی طور پر شر کا راستہ چھوڑ کے خیر کی راستے ماننے بہت دوشش کرے اچھا ہم کالرز کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم میرا مفتی ساتھ سے یہ سوال ہے کہ میں نے ایک کارٹن کی بچھاتی تھی اب وہ میں بچھاتی نہیں بچھاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور کال رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام سوال بتائیے میری تین سوال ہے جی بتائیے میرا ایٹی ہے کہ جب ہم اتقاف سے بیٹھ رہے ہیں تو میری امیل کو پانا نہیں ہے تو ہم کیوں سے بات کر سکتے ہیں ضرور نہیں آپ کی آواز محترمہ ٹھیک نہیں آرہی مجھے کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ آواز جی جی دوبارہ بتائیں سوال میری کہہ رہی تھی کہ اگر میں اتقاف سے بیٹھ رہی ہوں اور امی سے کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کیا ہم ان سے بات کرنی ہو اچھا امی سے ضروری بات کرنی ہو دوران اتقاف تو کیا حکم ہے ٹھیک ہے شامل کر لیں دوسرا سوال بتائیے دوسرا یہ کہ میرے لب پھڑ جاتے ہیں تو ان میں سے خون نکلتے ہیں روزے کی حالت میں تو کیا ہم لب بان لگا سکتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے جی مصد صاحب کیا گئی ہے جی اتقاف میں والدہ سے ضروری بات کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں بلکل کر سکتی ہیں اور یہ جو بیٹھ شیٹ کا بہن نے فرمایا کہ اس پہ پھولیں لگتا دیکھنے میں ایسا جیسے اللہ ہے تو اگر تو نام لکھا ہوتا پھر تو بالکل اس کو نہیں بچھا سکتے تھے گناہ تھا اور اگر اس میں صرف شائبہ پیدا ہو رہا ہے تو بچھا سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ بچھائیں کیونکہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں بعض وقت وہ پھر فتوہ نویسی کر دیتے ہیں اور ان کو وصف سے آتے ہیں تو اس لئے اس میں احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ تو آپ یہاں پر بھی دیکھیں گے کچھ نہ کچھ بنتا ورنہ در آئے گا اس کو اگر ہم ہر چیز کو ناجائز قرار دیں تو پھر وہ کاروبار زندگی انتہائی متاثر ہوگا پھر تو بزگائے کام سے آپ دیکھیں دیوار پہ بھی دیکھیں گے غور سے آنکھ ناکھ یہ نا غور و فکر کرو تو شاید لوگ تجسس اس لئے کرتے ہیں لیکن یہ نیگٹیو غور و فکر کوئی ہے جس کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلے کہ انسان کچھ بھی کپڑے اتار کے گھومیں پھر تو پھر وہ کپڑوں میں بھی کوئی نہ بن جاتا ہے تو یہ اس طرح کا تو غور و فکر کا حکم نہیں ہے اور ہونٹ اگر ان سے خون نکلتا ہے تو دوہ وغیرہ یا کوئی ویسنین وغیرہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ احتیاط رہے کہ ایسا نہ ہو کہ زبان لگائیں اور وہ حلق سے نچو تر جائے پھر وہ زبان وغیرہ نہیں لگنی چاہیے چند جملے میں چاہتا ہوں آج کی موضوع پر اور ہمارے ناظرین کے لیے اخلاق حسنہ کے حوالے سے جیسے دیکھیں اخلاق خلق کی جمع ہے اور خلق کہتے ہیں عادت راسخہ کو اور عادت کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ جب ہم سے فیل بلا تکلف صادر ہونے لگ جائیں ہمیں تکلف نہ کرنا پڑے تکلف کا مطلب پہلے ہم سوچتے ہیں پھر ہم ایک چیز کو اختیار کرتے ہیں اور جو چیز بلا تکلف ہوتی ہے وہ عادت جیسے سانس لینے کی عادت ہے ہمیں اس میں کوئی تکلف کی حاجت نہیں کھانا کھاتے ہیں بلا تکلف کھاتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے یہ اخلاق ہمارے اس طرح ہو جائیں کہ اگر ہم جاتے ہیں تو خود بخود چہرے میں مسکورہت آ جائیں بتکلف اختیار کرنے کی ضرورت نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے وہ سب آپ کی عادت ہے راسخہ اور بلا تکلف آپ سے وہ افعال صادر ہوتے تھے اس کی پریکٹس کریں جب اس میں ہم قادر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سرکار کے اخلاق حسنہ کا ایک مثل ہمیں آسکتے ہیں سبحان اللہ آج کا جو موضوع ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے حسن اخلاق اس پر حضرت حفیظ طائب نے اس ناعت میں ایک شعر کہایا اس کی وجہ سے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا خلق عظیم اسوائے کامل حضور کا خلق عظیم اسوائے کامل حضور کا آداب زید سارے جہاں کو سکھا گیا آداب زید سارے جہاں کو سکھا گیا کتنا بڑا کرم ہے کہ طائب سا بے ہنر کتنا بڑا کرم ہے کہ طائب سا بے ہنر توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا میں اللہ محافظ ویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آدھا کروں گا مفتی صاحب آپ تشریف لائے اور قبلہ مفتی محمد اکبل مدنی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ آزان فجر کے بعد بھی تشریف فرما رہیں گے آپ کے شرعی مسائل اور ان کا حل جب آپ کے سوالات آتے ہیں تو مفتی صاحب قبلہ ان کے جواباتی نایت فرماتے ہیں اگلا سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت کا اور آج اظہار عقیدت میں حضرت منور بدائیونی رحمت اللہ علیہ کے کلام کو بھی شامل کریں گے اور ان کی مختصر بائیوگریفی بھی شامل کریں گے حاضر ہوتے ہیں وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی